اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین بھارتی طلبہ مسکان کی فتح مودی نے مسلمانوں کے پیر پکڑ لیے اب تک کی سب سے بڑی خبر کمگنا رناوت باز نہ آئیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ویڈیو میں بتائیں گے کہ مسلمان خواتین کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیسے نریندر مودی مسلمانوں کے پیروں میں گر گیا اور کون سے بڑے دعوے کر دیئے تمام چھپے ہوئے حقائق اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارتی سپریم کورٹ بھی انتہا پسندی پر اتر آیا مسلمان خواتین کو انصاف دینے سے صاف انکار کر دیا ناظرین ملک کی کئی ریاستوں میں وی جے پی ہی کی حکومتوں نے مسلمان طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے لیے ہجاب پر پابندی لگا دی ہجاب پر پابندی کے باعث اس ملک کے کئی ریاستوں میں ہندو انتہا پسندی کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں بھارت میں مسلمان طالبات کے حجاب پر پابندی سے شروع ہونے والا تنازع اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس نے بھارت کے انتہا پسند وزر آزم نریندر موڈی کو بھی مسلمانوں کے پیر پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے یہ واقعہ بھارتی ریاست کرناٹک سے شروع ہوا جہاں ایک سرکاری تعلیمی دارے میں مسلمان طالبات کو حجاب کے باعث کالج میں داخلے کی اجازت نہیں دی طالبات کے احتجاج کے بعد انہیں کالج میں داخل ہونے کی اجازت تو مل گئی لیکن انہیں الہیدہ کلاس رومز میں بٹھایا گیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ طالبات کو کلاس میں آنے کی اجازت تب دی جائے گی جب وہ حجاب اتار کر اور کالج یونی فارم پہن کر آئیں گی مسلمان طالبات نے حجاب پر پابندی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا مگر عدالت بھی اس کیس کو سننے سے قطرانے لگی اور عدالت کے سنگل بینچ نے کیس لارجر بینچ کو بھیج دیا کرناڑک ہائی کورٹ میں جسٹس کرشنا ڈکشت نے کہا کہ اس معاملے پر لارجر بینچ کے غروخوز کی ضرورت ہے اور یہ کہ لارجر بینچ ہی درخواست گزاروں کی حق میں کوئی عبوری فیصلہ کر سکتی ہے ناظرین یوں تو یہ بھارت میں اکلیوتوں کے ساتھ پیش آنے والا معامول کا واقعہ ہے مگر یہ دوا کیا مکمل طور پر اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک مسلمان طالبہ مسکان کی ویڈیو سامنے آئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرناٹک میں کالیج آنے والی باہجاب مسلم طالبہ مسکان کو انتہا پسندوں نے ڈرائے دھمکایا لیکن طالبہ نے بھی ڈٹ کر حرانسہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا انتہا پسند ہندووں نے نہتی مسلمان طالبہ کے سامنے جمع ہو کر عجی شریڈام کے نعرے لگانے شروع کیے تو مسلم طالبہ نے ان سے ڈرنے کی بجائے ان کے دہشتگردانہ ایک دام کا بہادر اسے سامنا کیا اور مجتہل حجوم کی آگے نعرہ تکبیر بلند کیا ناظرین مسکان خان مہاتمہ گاندی میموریل کالیج شہد بی کی طالبہ ہیں بھارتی میڈیا سے گفتگو میں مسکان نے کہا کہ انتہا پسندوں کا تنہا سامنا کرنے سے بلکل خوف زدہ نہیں ہوئی بڑکا پہننے پر مجھے انتہا پسندوں نے کالیج میں داخل نہیں ہونے دیا انتہا پسندوں نے جو شریڈام کا نعرہ لگایا تو میں نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی طالبہ کا کہنا تھا کہ کالیج کے پرنسپل اور لیکٹرار میری مدد اور حفاظت کو آئے حجاب ہمارا حصہ ہے اور پرنسپل نے کبھی کچھ نہیں کہا باہر کے لوگوں نے یہ سب کیا کے لیے احتجاج جاری رہے گا یہ ایک مسلم لڑکی کی شناخت کا حصہ ہے ناظرین اس واقعے پر دنیا بھر سے اٹنے والی آواز میں بھارتی ایوانوں کو لرزاک کر رکھ دیا ہے اور بھارتی وزرعظم نریندر مودی اب مسلم خواتین کا سب سے بڑا ہمدرد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران نریندر مودی نے کہا کہ وہ ہر ایک مسلم خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم بہن بیٹیاں ہماری صاف نیت کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں مودی نے کہا کہ وی جی پی کے لیے ترقی میں خواتین کا کردار سب سے اہم ہے آج ہر شعبے میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو رہی ہے ہماری حکومت ہر مظلوم اور متاثرہ مسلمان عورت کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ کوئی ان پر ظلم نہ کر سکے ریاست کے وزرعالہ یوگی عدی تیانات کی حکومت مسلم خواتین کے خلاف جرائم روکنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے بھارتی مزرعالہ نے کہا کہ ملک میں مسلمان خواتین کو دیئے گئے حقوق کی فرہامی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نتنائی طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں لوگ مسلمان بہنوں کو ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ زندگی کے معاملات میں ہمیشہ پیچھے رہیں مسلم خواتین پر ظلم روکنے کے لیے ریاست میں عدی تیانات کی حکومت ضروری ہے مودی نے مزید کہا کہ اتر پردیش کی لوگوں نے ان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ریاست میں ترقی چاہتے ہیں جو اتر پردیش کو فسادات سے پاک رکھیں گے جو ہماری ماں اور بیٹیوں کو خوف سے آزاد کریں گے ناظرین یہ وہی نارندر مودی ہے جس نے دوہزار دو میں بھارتی ریاست گجرات میں ہندو اتحا پسندوں کے فسادات کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو شہید اور سینکڑوں خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کروائی مودی اس وقت گجرات کا وزیراعلا تھا پی جے پی کے اس وقت کے وزیراعظم اجل بہاری واجپائے نے ان فسادات کو بھارت کے لیے شرمناک قرار دیا تھا ناظرین اس واقعے پر جہاں بھارت کی دیگر بولی وڈ ادھاکاراؤں نے بھرپور طریقے سے مسلمان خواتین کی حمایت کی تو وہیں بھارتی فلم انڈسٹری کی اتنازہ ادھاکارہ کنگنا رناوت نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل ناش شروع کر دیا ہے کنگنا رناوت نے بھارتی ریاست کرنا ٹھک میں ہجاب پر جاری تنازے پر ردعمل دیتے ہوئے اپنے تصدیق شدہ انسٹریگرام اکاؤنٹ پر خصوصی سٹوری شیئر کی کنگنا رناوت نے کہا کہ اگر آپ حمد دکھانا چاہتے ہیں تو افغانستان میں برکا نہ پہن کر دکھائیں کنگنا رناوت کا کہنا تھا کہ آزاد ہونا سیکھیں اور خود کو پنجرے میں بند نہ کریں ناظرین طالبہ مسکان کی حمایت میں کئی بالود ادھاکار آئیں اور خاتون سیاست دان کل کر سامنے آئیں بھارت کی سینئر ادھاکارہ شبان آزمی نے مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر ردعمل کا اظہار کیا اور بھارتی جھنڈے کا ہجاب بنانے کی تجویز دے دی شبان آزمی کا کہنا تھا کہ کیوں نہ انتہا پسندوں کو انہی کی زبان بھارتی فلم ساز پوچھا بٹ نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح ایک عورت کو دھمکانے کی کوشش کرنے کے لیے مردوں کا پورا حجوم درکا رہا اپنے زافرانی رنگ کے دوپٹوں کو ہتیار کی طرح لہرہ کر انہوں نے اپنی کمزوری کو صفاق پن سے چھپانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ مقصد سے بھڑکی نسل کا ایک بڑا حصہ نفرت کی نظر ہو چکا ہے پولیورٹ ادھاکار اجاز خان بھی مسکان کی حمایت میں بولے اجاز خان نے اپنے آفیشل فیس بک پیج پر طالبہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انداز میں خاکہ لگایا اور شیر لکھ کر تفسرہ کیا انہوں نے شیر لکھا کہ کانٹوں میں کھلتا ہوا گلاب دیکھا ہے لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے کہیں گے یہ لوگ صدیوں تک ہم نے نکاب میں انقلاب دیکھا ہے کانگریس کی رہنما پرینکا گاندی کا کہنا تھا کہ ہجاب ہو گھنگریاں جینز خواتین کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار حاصل ہے ناظرین اس واقع پر افغان طالبان بھی خاموش نہ رہ سکے انہوں نے نہ صرف بھارتی مسلم طالبہ کو خراج تحسین پیش کیا بلکہ ہجاب کو اسلامی اقدار کا حصہ قرار دیا خبر کے مطابق افغان اسلام میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انام اللہ سمگانی کا کہنا ہے کہ بھارتی طالبہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہجاب عربی یا ایرانی ثقافت نہیں بلکہ اسلام اقدار ہے طالبان حکومت کے نائب ترجمان انام اللہ سمگانی نے ہجاب کے معاملے پر ہندو انتہا بسندوں کو مو توڑ جواب دینے والی مسلمان لڑکی مستان خان کے بارے میں ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں ہجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جد و جہت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ عربی ایرانی مصری یا پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ اسلام اقدار ہے طالبان کے نائب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر خواب میں خاص طور پر سیکلر ممالک میں مسلمان خواتین ہجاب کا مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں انام اللہ سمگانی نے مسخان خان کی تصویر بھی شیئر کر آئی اور ہاشٹائک مسخان بھی استعمال کیا ناظرین یہاں آپ کو اسی حوالے سے ایک اور اہم خبر دیں کہ مودی سرکار میں بھارتی سپریم کورٹ بھی ہندو انتہا پسندوں کے رنگ میں رنگ گئی باہجاب مسلمان طالبات کو بھارت کی سب سے بڑی عدالت سے بھی انصاف نہ مل سکا بھارتی سپریم کورٹ نے کا ناٹک میں تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کے خلاف کیس کی فوری سماعت کی درخواست ایک بار پھر مسترد کر دی سپریم کورٹ نے مسلمان طالبہ کی ہجاب پر پابندی کی کیس کی فوری سماعت کی درخواست پر کہا کہ ہجاب سے متعلق کیس کی سماعت کی کوئی جلدی نہیں اس معاملے کو قومی سطح پر نہ پھیلائے جائے مناسب وقت آئے گا تو مداخلت کریں گے ناصرین بھارت کی سپریم کورٹ پہلے بھی مسلمان طالبات کی ہجاب سے متعلق کیس کی سماعت کی درخواست مسترد کر چکی ہے دوسرے جانب بھارت کے مختلف شہروں پر کرناٹک کے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کے خلاف اتجاز جاری ہے ہجاب پر پابندی کے خلاف مظاہرہ کرنے والی متعدد خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں